بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ابنوں میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویلوٹ چاکلٹ کیکی ریسپی جو کہ بہت ہی یمی اور ڈلیشیس ہوتا ہے اتنا ٹیسٹی یہ کیک بنتا ہے چلی آئیے اسے مل کر ہم لوگ بناتے ہیں ایک بال یہ ہے جس میں میں نے 120 گرام میتہ شامل کیا ہے اب ساتھ ہی اس میں میں شامل کروں گی ٹیبل سپون بھر کر کوکو پاورڈر اس میں میں ہاف ٹیسپون ایٹ کروں گی بیکنگ سوڈا ٹیسپون اس میں میں شامل کروں گی بھر کر بیکنگ پاورڈر اس تمام خوشک والے امیزے کو ہم لوگ اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب ایک اور بال لیں گے ہم لوگ اور اس میں شامل کریں گے چار انڈے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبایا کریں اب اس میں میں ایک کپ بھر کر چینل کا شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس میں میں نے پنچ نمک کا شامل کیا ہے ہاف کپ اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں آئل کوئی بھی ہم لوگوں نے سٹرونگ فلیور کا نہیں شامل کرنا ہوتے اور اسے میں نے ایک بلینڈر جنگ میں شامل کیا ہے اور ایک منٹ تک مسلسلی سے میں نے بلینڈ کیا ہے پتیلی کو اچھا سا میں نے آئل سے گریس کر لیا ہے اب میں اس میں میدے کے ساتھ اس کو میں اچھا سا ڈسٹ کر لوں گی آپ لوگ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں جو میں نے بیٹر بنائے ہیں امیزہ اپنے کیج کا وہ اس پتیلی میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا بیٹر کس قدر پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے کیا فلوئی سا اس کا ٹیکسچر ہے اس کو اچھا سا ہم ٹیپ کریں گے ایک سے دو دفع اور پتیلی کا میں جو دھکن ہے اسے میں اُلٹا رکھ کے کور کروں گی تاکہ سٹیم بلکل بھی باہر نہیں ہے یہ کیج میں توا رکھ کر ڈائریکٹ لو فلیم پر بنا رہی ہوں تقریبا 35-40 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر پیارا میرا کیج بنا ہے جناب اب ہم نے کیک کو جو کہ ہم لوگ کا بلکل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اسے پلیٹ رکھ کر پتیلی کے اوپر اسے اُلٹا لیے اور یہ کیک بہت آسانی سے باہر آ جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس قدر پیارا سپونجی سا میرا کیک بنے دیکھ کر یہ دل خوش ہو گیا کہ اتنا پیارا سا مزے کا کیک بن کر تیار ہوئے ٹاپ لیئر میں نے کیک اوپر سے کٹ کر لیے اب اس کے اوپر میں نے جو شگر سیرپ بنا کر رکھا تھا وہ ڈالوں گی تاکہ کیک جو ہم لوگ کا بہت اچھا سا مویسٹ اور سافٹ کیک ہو جائے اس کو پورے کیک کے اوپر ہم لوگوں نے ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر ڈالوں گی اپنا جو چوکلیٹ مزے کا یمی چوکلیٹ سیرپ بنایا ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی ابھی بھی اس کے اندر سے سٹیم نکل لیے کیونکہ میں نے اسے ابھی ابھی پرپیئر کیا تھا اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ آرڈی دو تین مرتبہ شیئر کر چکی ہوں آپ کو میرے چینل پر جائیں گے تو یہ مل جائے گی اس کی ریسیپی اسے ہم نے اچھی طرح سے سپیچولا کی مدد سے ایکول کر لیے اب جو میں نے کیکی اوپر کی لیئر کٹی تھی اسے میں نے ہاتھ سے اس کا کرمز کیے اور اسے کیکی سائیڈوں پر سپرنکل کر دیے آپ کو یہ کیک کیسا لگے پلیز اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینکیو سو مچ